یہ روشنی میں بھی کام کر رہی ہے یہاں سے پیتے ہیں جی پانی بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا اللہ آپ سب کا امید آس و خریے سے ہوں گے بھائی آپ کا ایک دم فیٹ فار جبردست تو یار آج کا مشن ہمارا بہت زیادہ دینجر سنے والے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ٹورچ ہے اور ابھی ہم لوگ جنگل میں جانے والے اور تقریباً رات کا آدھا حصہ جنگل میں گزاریں گے مطلب ایکسپلورنگ کریں گے رات کے ٹائم کی جنوار وغیرہ سب کچھ دیکھیں گے سیفٹی کے لیے مارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آخد بھائی مشان بہت زیادہ خطرناک ہونے والے اور ابھی ہم لوگ یہاں سے نیچے جائیں گے اس جنگل میں گہرے جنگل میں انٹر ہوں گے مطلب ٹائم کافی زیادہ لگے گا شال وغیرہ سب کچھ اولی ہے فاد بھائی نے دیکھیں چادر وغیرہ سب کچھ لپیڈ لیا تھانڈ سے بچنے کی تھانڈ بہت زیادہ ہے اس جنگل میں بہرحال اس چھوٹے چھوٹے رستے سے نیچے جائیں گے اور اپنا سارا ٹائم آج ہم نے اسی جنگل میں گزارنا ہے بہت زیادہ خطرناک جنگل ہے اس سائٹ چلیں یا ادھر نیچے گہرے جنگل والی سائٹ نیچے گہرے جنگل میں جائیں گے اور آپ کو آج میں پکی بادہ کے جنوار وغیرہ سب کوئی دکھاؤں گا ابھی چلتے ہیں نیچے تو یار اسے ہم ابھی میں بلکل گہرے جنگل مینٹر ہو چکوں اور یہاں پہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں سنیں آپ مطلب کافی زیادہ یہ گہرہ جنگل ہے اور اس رشتے سے نیچے جائیں گے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم شام کے ٹائم آجوں گے تقریباً ابھی تھوڑی دیر بعد مغرب کی ازان ہوگی یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد آخر کیا ہے ہمارا کیونکہ ویسے تو نہیں ہے کوئی آ کے بیٹھ جائے یہاں پہ بریک ہی نہیں لگے گیا جنگل دیکھیں کتنا زیادہ پیار ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھنے والے تھوڑی گیر اللہ بندیرہ ہونے کا انظار کریں گے فل بندیرہ ہوگا پھر آگے اپنے ایکسپلورنگ مزید کنٹینیو کریں گے آج ہمیں کوئی ٹنشن ہی ہے ہمارے پاس سیفٹی کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں کوئی بلکل تھوڑی سی بھی ٹنشن نہیں ابھی یہ ٹارچ دیکھاؤ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹارچ بھی میرے پاس ہے یہ روشنی میں بھی کام کر رہی ہے مطلب کافی زیادہ مزے کی ٹارچ ہے بہرال ابھی ہم انظار کرتے ہیں اندھیرہ ہونے کا تو یار اسٹم ابھی میں بلکل گہرے جنگل میں انٹر ہو چکا ہوں اور یہاں پہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں سنیں آپ مطلب کافی زیادہ یہ گہرا جنگل ہے اور اس راستے سے نیچے جائیں گے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا میرے ریزن ہمارا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم شام کے ٹائم آ جائیں گے تقریباً ابھی تھوڑی دیر بعد مغرب کی ازان ہوگی یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد آخر کیا ہے ہمارا کیونکہ ویسے تو نہیں ہے کوئی آکے بیٹھ جائیں یہاں پہ جنگل دیکھیں کتنا زیادہ پیار ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھنے والے تھوڑی دیر ملدہ بندیرہ ہونے کا انزار کریں گے فل بندیرہ ہوگا پھر آگے اپنے اپنے ایکسپلورنگ مزید کنٹینیو کریں گے آج ہمیں کوئی ٹنچن نہیں ہے ہمارے پاس سیفٹی کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں کوئی بلکل تھوڑی سی بھی ٹنچن نہیں ہے یہ تار دکھاؤ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ روشنی میں بھی کام کر رہی ہے مطلب کافی زیادہ مزید کی ٹرچ ہے بہرحال ابھی ہم انزار کرتے ہیں اندیرہ ہونے کا تو یہاں پہ ہماری یہاں پہ ایکسپلورنگ جاری ہو ساری اور ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں جنگل میں اس چشمے کے پاس یہاں سے پانی پی لیتے ہیں بسم اللہ پڑ کے فل اندیرہ ہو چکے ہیں باہر دیکھ سکتے ہیں آپ فل اندیرہ لڑکے یہاں پہ بیٹھے میں اور یہاں سے پیتے ہیں پانی بسم اللہ پڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی بہت زیادہ تھنڈا ہو رہے بہت زیادہ تھنڈا الحمدللہ اللہ اکبر بہت زیادہ تھنڈ ہے اور یہ چشمہ بھی بہت زیادہ پیار ہے اس کی بھی میں نے ایک پروپر ویڈیو نہیں تھی اور ابھی آپ کو میں اس جنگل کا وزٹ کراتا ہوں یہاں پہ صحیح کر کے یہ کیسا جنگل ہے ٹارچ مجھے دو ایک وہ چھوٹی ٹارچ دو تریرا سنے منا نفحاد وہ چھوٹی ٹارچ میرے پاس نہیں ہے کس کے پاس ہے وہ ٹارچ چھوٹی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا گہرہ جنگل ہے اور ریزن بھی بتاؤں گا کیوں آئے تھے ہم لوگ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں فل اندیرہ کیا ہے یہاں پہ اللہ خوف آ رہا ہے اس جنگل میں یہ دیکھیں اور لڑکے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ سامنے جو آپ کو عبادی نظر آ رہی ہے یہ بہت دور پہاڑ ہے اس کے درمیان سے ایک پورا نالا بیٹھا ہے مثلا بہت زیادہ خطرناک سینے ہیں مقصد ہمارا یہی تھا یہاں پہ بس ابھی آپ کو میں ویڈیو میں نہیں بتا سکتا میرا خیال ہے ہاں مشکل ہے بتانا بس ایک ریزن تھا اس کے لیے ہم لوگ آئے تھے جنگل میں پروپر ٹیم کے ساتھ پروپر حضرت اپنے سیکیورٹی کے ساتھ یہاں پہ کسی چیز کی آواز آئی یار یہاں پہ کسی چیز کی آواز آئی ہے سمجھ ہی نہیں لگ رہی کی پتہ نہیں کیے نیچے شاید کچھ ہے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کی بہرحال لوگ کو یہ ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ جنگل میں آئے تھے بھی آپ کو بتا تو نہیں سکتا ٹائم بھی کافی ہو چکے ابھی یہاں سے اوپر گر والی سائیڈ چلتے ہیں یہاں سے ہمارے گر بہت زیادہ دور ہیں یہاں پہ ناما نشان بھی نہیں ہے روشنی کا یہاں سے پھر اوپر جاتے ہیں بھی جلدی جلدی ابھی میں اوپر جا کے آپ سے ملتا ہوں بہت زیادہ آن دے رہا ہو چکے ہیں یہاں پہ اور سارے عزرات یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ابھی اوپر جا کے ملتا ہوں آپ سے بہت زیادہ ٹھڑڈ ہے یہاں پہ ابھی ٹائم کافی زیادہ ہو چکے اور ابھی تقریباً اگزاک ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بج کے انیس منٹ ہو رہے ہیں مطلب فل اندیرہ ہو چکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فل اندیر ہے مطلب سردیوں کے آٹھ مطلب آدھی رات ہوتی ہے اور ابھی ہم لوگ یہاں سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں چھوٹا سا رستہ ہے ابھی بھی یہ بات یہاں سے کافی زیادہ دور ہے لائٹ ہے یہ میں لائٹ آن کر لیتا ہوں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا تو یہ رستہ نظر آ رہا ہے رستہ دیکھیں کتنا زیادہ چھوٹا ہے بہت زیادہ چھوٹا ہی رستہ ہے یہاں پہ اور چکاور بھی بہت زیادہ ہو چکے بہت زیادہ نیچے ہم گہرے جنگل میں تھے بہت زیادہ دور یہاں سے یہ دیکھیں جنگل میں کسی نے آگ لگائی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا گاز یہاں پہ جل گئے بیچ میں سے چھوٹا چھوٹا جو رستہ ہے یہ ساف ہے یہاں پہ اور ابھی بہت زیادہ دور وہ سامنے لائٹ نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پہ سامنے بھی ہمارا گر یہاں پہ آگے ہے تھوڑا سا آگے جا کے یہاں پہ پندرہ بیس تس منٹ بھی نہیں لگیں ہمارے پہنچ جائیں گے وہاں پہ آٹھ بچ کے بیس منٹ بہت زیادہ اتھکاوٹ ہوگی ہے آج کا بلوگ بہت زیادہ نورمل میں نے بنایا ہے مطلب ٹائم ہی نہیں ملا تھا جنگل کی طرف چلے گئے تھے ایک ریزن تھا بہرحال آج کی ویڈیو میں یہاں پہ ہی انڈ کریں بلوگ کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکے اتھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے اور تھنڈ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو یار پلیز آپ سے ریکویشت جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں یار پلیز تو امیدہ آپ کو آج کی ویڈیو سندھے کی ویڈیو سندھے چینل کے نئے سبسکرائب ویڈیو کریں لائک ملتے ہیں کے لئے انٹرسنی لوگ ساتھ کار کب لوگ بہت زیادہ مزے گاؤنے والا ہے یہاں سے پیتے ہیں جی پانی بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی بہت زیادہ تھنڈا ہو رہے